یہ اتنی اچھی خبر جو ہے یہ رات کو آدھی رات کو کیوں دینا پڑی میں تمہیں قسمیاں کہہ رہا ہوں آپ چیک کر سکتے ہو میں سو رہا تھا گہری نین اور میرے یہ سرحانے فون پڑا تھا اور یہ گھوم 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 کر رہا تھا بلاخر میں نے اکتا کے اٹھایا بارہ بچ کے گیارہ ونٹ تھے تو ہمارا دفتر تھا لاہور والا اور مجھ سے انکر لیا ہے وہ یعنی کہ کومنٹ ڈیئے جا رہے تھے مطلب آپ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کو جگہ کے آپ سے بیپر لیا گیا میں اس وجہ سے نہیں میں حران اس وجہ سے ہوا ہوں کہ یہ اتنی اچھی خبر آ دی لیا آپ کو قوم کو دینے کی کیا ضرورتی ہے مطلب آپ نے کیا کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے ہیں مطلب پوزیٹیف پیلو یہ کس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ خبر اگرناڈ حیدر صاحب میں کیڑے نہیں لکار رہا سوری میں آپ نے تمام طرح اس کے بات جب میں بیٹھا سورو میری بات اب ایک منٹ ایکسکیوز می سر ایکسکیوز می بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا آج صبح یہ ہے دی لاؤن اخبار لاؤن اخبار کی یہ لیڈ سٹوری ہے کنسینسز ایٹ میڈ نائٹ پیرز ویف فور پی ڈی ایم ٹو او کہ سمجھو ہوتا ہو گیا میڈ نائٹ رات گئے اس کو میڈ نائٹ آہ آرینجمنٹ کا ہے غلما مشاہد سین صاحب ہاں میں وہ بھی ٹوئٹ کیا ہے ایک تو میڈ نائٹ جائے گا میڈ نائٹ میریکل آدھی رات کو ہوا موجزہ بات یہ ہے کہ یہ آدھی رات کو کیوں ہوا اچھا خیر لیکن معاملات جبتا ہے ایک منٹ ہے جاؤنا ایک منٹ ہے اب اسی خبر کو پڑھتے پڑھتے میرے کوئی خدشات نہیں میری کوئی یعنی کہ گندی زبان نہیں کالی زبان نہیں بھائی صاحب ایک یعنی انٹرو والا پیرا دوسرا پیرا تیسرا پیرا چوتھا پیرا چوتھا پیرا کہتا ہے پریس کانفرنس اردو میں بتائیں تاکہ زیادہ نوکہ آسانی ہو سکے ایکزیکٹ جی میں ہو بہو ترجمہ کروں گا یہ بھی میں نے نزید ناجی صاحب سے سیکھا ہے ہو بہو ترجمہ کیسے کرنا ہے انگریزی کا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ہوئی اس سے پہلے پیپس پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ اجلت میں اسحاب ڈار صاحب کے خان گئے اے منسٹر انکلیب میں جہاں شہباز شریف صاحب پہلے سے موجود تھے اس کے بعد وہ تینوں افراد جو ہیں وہ تشریف لائے ادھر زرداری ہاؤس اور پھر بلاول صاحب کو آگے بٹھا کے تو ان سے اعلان کروا دیا گیا اور بلاول کو کہا مائے پریس بیٹا ایک ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے سمجھ آگی ایک ہو تو بیٹا ایسی لیے ایسی لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ بخدہ بخدہ یہ شرب آتی ہے اپنے آپ کو صاحب ہی کہتے ہوئے آپ اگر اپنے آپ کو ریپورٹر ہے یہ مت کو ہم بڑے ادھر صاحبت ہوئے جو بڑے ادھر صاحبت ہوئے جو بڑے ادھر صاحبت ہوئے مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا مصیبت آئی تھی کہ عاصف علی زرداری صاحب ایک دن سے اٹھے کوئی یہ ان کا بڑا پن ہے کہ نون لیگ اور پیورس پارٹی کے دلن معاملات تیہ پائے انہوں نے کہا قوم کو خوشخبری دیں تاکہ وہ آرام کی نیم سوئے میرے بھائی معاملات تو تیہ نہیں پائے نا پائے تو تبھی یار میں کل رات گیارہ بجی کی بات کر رہا ہوں سارے دس گیارہ بجے نکلے نا آسف صاحب گئے ڈار صاحب کے ہاں اچھا یہ ڈار یہ آسف صاحب کو کس نے کہا آپ نے چند ہی دن پہلے یاد کریں اسی شو میں کہا تھا یا نہیں کہ وہ سردی سے بہت گھبراتے ہیں ہاں وہ سردی سے گھبراتے ہیں نہیں کہا تھا نہیں باقی گھبراتے ہیں حالانکہ دوست آپ کی ہیں لیکن یہ بات مجھے پتا ہے وہ ٹھنڈ ان کو پسند نہیں ہے تو وہ گئے بھاگے بھاگے سردی میں تو نہیں گئے وہ کیا اجھلت ارے بابا کے سیٹلمنٹ ہو گئی ساری تو آئیں قوم کو بتا یار کیا ریپورٹر کا یہ کام ہے کہ بھائی یہ گئے وہ آگے سال اٹھتا ہے کیوں گئے یہی کہ معاملہ سیٹل ہو گئے نا یار آپ لوگوں کو بتائیں نہیں مطلب ریپورٹر کا کام یہ نہیں ہے ریپورٹر یہ جانے کہ یار یہ صبح کو بھی جا سکتے تھے دوپہر میں کل چلے جاتے کر رات کو کیوں گئے یہ کوئی جواز نہیں ہے سر جنرلزم آپ نے پڑھا نہیں نا بدخسمتی سے آپ نے اور بہت کچھ پڑھا یہ فلم پڑھی ہے نا سر پانچ ڈیبلی ہوتے ہیں نا میں نے پانچ ایم فلم کر لیا کیوں کیوں ایک ایچ بھی ہوتا رہا ہے سو اس میں اب میں آپ کو کچھ بتاؤں شباز شریف صاحب کل اسلامباد میں تھے شباز شریف صاحب کل اسلامباد میں تھے یہ پکی بات پکی بات تو لاہور میں ان کی روح کسی سے ملی ہے شباز شریف صاحب کی روح کسی سے ملی بہت اہم شخصیت سے کہی لاہور میں شباز شریف صاحب اسلامباد میں تھے کل اچھا لاہور نہیں گئے تھے یہ پکی بات نہیں میں سمجھا نہیں بات وہ لاہور گئے ہیں شباز شریف صاحب لاہور ملاقات ہوئی ان کی شباز شریف صاحب کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے اور اچھا میاں نواز شریف صاحب سے لاہور ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے میاں صاحب تو کل وہ تو مری میں تھے میاں صاحب مری میں تھے نواز شریف صاحب کل مری میں تھے شباد شریف صاحب لاہور ہے اُن کا گھر جو ہے وہ مری وہ به باغ شہیدہ ہے باغ شہیدہ ہاں وہاں اپنا وہ فارم آئوس ٹائپ ہو جائے وہاں سے وہ تقریباً ایک بجے کے قریب جو ہے وہ نکلے وہاں سے اپنے گھر سے میاں نواز شریف مری والے گھر سے نکلے اور گئے چھتر گلی کی طرف شانگلہ گلی کی طرف شانگلہ ہوتا ہے یا چھتر ہے جس کے اس پار ایبٹ آباد کے قریب کونسا بنتا ہے ایبٹ آباد کے قریب کونسا بنتا ہے وہی شانگلہ گلی تھا شانگلہ گلی اب اس وقت یہ برس دیکھنے نہیں گئے تھے ان کے ہمراہ کوئی تھا ان کے ہمراہ تھے ہی ساگڈار صاحب یار وہ دونوں بڑے کلوز دوست بھی ہیں رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں تو نے کہا چلو برف سے دھکے پہاڑ سفید پہاڑ دیکھتے ہیں سبحان اللہ چونکہ اتنے ینگ ہیں انہیں کبھی برف ایک ہی نہیں اور مری کبھی گئے نہیں اچھا لندن میں بھی کبھی برف دیکھنے گا موقع نصیب نہیں ہوا یورپ بھی کبھی نہیں دیکھا صاحب دیکھیں نا آپ کو مسئلہ چاہتے ہیں میں تمہیں سیدی سادھی بات بتاؤں سر ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی اس کو کہتے ہیں فکش عام آدمی کو ہمارے عام پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے جی یہ دنیا بھر میں جس نے پیسے کہیں لگانے ہوتے ہیں سنتکار سربایاکار وہ اس سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم کہاں پیسہ لگائیں کس کام میں کس دلتے میں اس نے جناب یہ انیس تاریخ کو ہمارے وقت کے مطابق کو رات کہے یہ خبر دی کہ پاکستان کے انتخابات کے بعد حکومت سازی میں جو تحت اللہ رہا ہے اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ممکن تھا جس کی توقع باندھی جا رہی تھی وہ ڈامرڈول ہو گیا یہ ہے پیچ کہاں آپ مجھے مری کے سفید پہاڑ دیکھتے ہیں میں آپ آ جاتا ہوں نا واپس اس میں جناب پاکستان کے آپ مقتدر کہلیں اہم ترین کہلیں طاقتور ترین کہلیں نگے بان کہلیں نگے بان کہلیں نگران کہلیں نگران حکومت کو بہت پریشان کرتی ہے یہ تو فضائی ساری گڑھ مڑھ ہو گی اس کے بعد Vatic booking شروع ہو گئی تو نگران جو ہیں آہ عالی ترین ایک نگران نگے بان کے نگران کوئی آرک اے بے غیار میں نے میں بھی اللہ کی قسم سے آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں انشاءالہوں کے نام دھیں یہ شخص میری رکھوٹی اور رزگار کا دشمن میں نے کہہ دیا عالی ترین آپ کے نکھے بان نکران چلیں نکھے بان نکھے بان اچھا جی وہ پہلے ملے شہباز صاحب سے وہ گئے اپنا غل بنے بڑا پات گئے اچھا ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ نیچے اتر کے کونسی گلی آگئی شانگلہ گلی اوپر چڑھا کے اتھوں پھر اتھے چڑھا دریسنا جب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے اس سے پہلے دار صاحب سے رابطہ ہوا شہباز صاحب سے ہوا کہ جی ان سے بات کرنی ہے دار صاحب اور شہباز صاحب کہاں لاہور میں ملے اسلامباد میں تھے اس شہباز شریف صاحب نے کہ ہوا ہے پہلے لاہور ہے پھر اسلامباد آوانگی ہوا مرنے سے پھر ہو نا بات اور اٹھا گیا کہ بازی آپ جلدی کریں نافذ نا اچھا شہباز شریف صاحب تو شباز صاحب نے کہا کہ پہنون دسنوی یہ جو پیغام ہے اے تو آپ کرنے لیکن اس سے پہلے انہیں اس پیغام کو تیار کرنے کے لیے دار صاحب جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں نواشر صاحب مری میں تو دار صاحب جو ہیں وہ بارہ بجے پہنچے مری مری اس کے بعد ایک گھنٹوں نے نواشر صاحب ملاقات کی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور وہ برف دیکھنے کونسی گلی شانگ لگا لی جو ہے وہاں پہ ان کی برف سے باتیں ہوئیں برف نے کہا کہ بہت ہو گئی تھندے ہو جاؤں تھندے ہو جاؤں وہ تھندے ہو جاؤں وہ تھندے ہوئے جاتی عمرہ گئے نہ مارل ڈھول گئے کی تھے اور گئے نہیں بڑھ لاہور میں گئے ہیں لاہور میں ہی گئے وہاں پہ پھر یہ صاحب جن کی ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب سے ہم ان کی اور شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی یار وہ تو ہیں اب اس وقت پہاڑوں میں نواشر شباز نہیں پہنچا دیا آپ میں مدانوں اچھا اس دنیا میں جہاز ختم ہو گئے ہیں ہی ایک ہی جہاز ہے ہر ایک کا اپنا جہاز ہے بھائی ایک صاحب تھے جو صاحب میاں صاحب سے ملے وہی صاحب پھر شباز صاحب سے ملے ہو گئی ایک بات اس کے بعد وہی صاحب شام میں کھانے کے قریب رات کے کھانے پہ یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آخری زرداری صاحب سے ملے اسلامباد میں ملے اسی لیے آصب کے زرداری صاحب بھاگے بھاگے پھر پہنچے ڈار صاحب کے ہاں نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب بھی تو آگئے نا وہ بھی آگئے نا دھوان کو آوان کی ہوا اب آباد کلیر ہوگی سکینے کو جہاز لاتے ہیں سارا تو پیٹرول خرچ ہو گیا صاحب تو یہ مدنائٹ کیا انہوں نے کہا ہے مدنائٹ مدنائٹ آدھی رات کو موجزے ایسے ہی تو ہوتے ہیں ایک سوال پوچھیں چھوٹا صاحب جو شخص نواز شریف سے ملا جو وہی شخص شہباز شریف سے ملا تھا ملا ایک ہی شخص ہے ایک ہی کافی ہوتا ہے اچھا اتنا طاقتور شخص ہے کہ اس نے تینوں کو رازی کر لیا اچھا اور وہ یقینی طور پر وہ صاحب نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہوں وہ کسی کو اسائن کرتے ہیں لوگ تمہیں پتا ہے جن کے بارے میں سوچ رہے ہوں ہاں ٹھیک ہے وہ ہرگز سر وہ نہیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان کے پاس اور بھی بڑے ٹاپ لیول کے نمبر من ہوتے ہیں مختلف اتنی پھیلاو کیوں ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اساق دار صاحب کو کیوں آپ نے چپکا دیا نواز شیف صاحب کے ساتھ اس لیے کہ شباز صاحب دل سے عزت کرتے ہیں گھبراتے ہیں اپنے بھائی سے اساق دار صاحب نے کل والے جو موجزہ ہے اس میں رول پلے کیا ہے نہیں میاں صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ کڑی گلی کہہ رہا ہے وہ شانگ لگا ہے وہ ادھر تک لے جانے کو رضا مند کیا اچھا کہ برف دیکھتے ہیں وہاں جا کے اور وہ برف سے ملوانے میں انہوں نے حل پھر وہ وہاں گئے اس لیے کہ ادھر ہوتے تو لیک ہو جاتی نا لیک تفیر ہو گئی تو انہوں پتہ لگ گیا ایس پارے تھے میرے آپ جیسے دوستیں جو اتنے بڑے ریپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اخبار پڑی تو میں کیا کروں نہیں ہم تو ورس اپ پہ چل جاتے ہیں اوہ بھائی صاحب میں آپ کسی بھی طرح میرے پہ اتبار کر لو پلیز آئی ریکویس یو مطلب یہ جو پریکٹس ہوئی ہے اس موجزے سے اب پاس سال میں نے جب صبح آپ اس موجزے سے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک سکیبل گورمنٹر ترم اور پانچ سال پورے کرے گی ڈارلنگ بات سن میری سامان سو ورس کا ہے پل کی خبر نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو غلط میسیڈنگ جا رہی تھی کہ جی پاکستان میں انتخابات کے بعد استحقام نہیں انتشار آچھا اب کسی اور کو چھوڑو مصیبت یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے وہ کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر کیا الیکشن ٹرانسویشن میں میں بار بار کہتا نہیں رہا کہ بھائی صاحب یہ سوچو بارہ اپریل کو تمہارے وہ پیسے خدم ہو جانے ہے تین ارم ڈالر پھر کیا کرنا ہے کتنی مرتبہ اس کالرم میں دور یعنی اس چھوڑ میں دورا ہے اچھا اگر میرے جیسا دو ٹکے کا ریپورٹر جس کی کوئی سٹیک نہیں ہے ٹھیک ہے بھٹ یہ پرسپشن بیلڈ تو ہوا نا کہ سٹیبل گورنمنٹ کا بننا ناممکن ہے اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت بان ہی نہیں رہی تو یہ پرسپشن بنا اور ملک لے انتخابات کی طرف جا رہا ہے یہ بات ہو رہی تھا اس کو پریونٹ کرنا تھا نا اور وہ پریونٹشن کے اندر ہمارے کوئی دوست و موالک نے پہلے ہیلپ کی اس کو بریک کرنے میں بیسک مسئلہ ہو رہا تھا کہ رکافت نے تو ہر طرف تھی مزن جیسے بلاول کپٹریس چاہمیں کیوں کہنا پڑتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس نے دیکھئے یہ جو ابھی انتہابی محب ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ انہوں نے ڈالا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال تحریک انصاف نہیں نہیں تحریک انصاف نہیں تمام تر ناراضگیوں کے باوجود کیا انہوں نے عمر ویوب کا نام بھی تو دے دیا تھا کہا جی وزیراعظم اب رکابر کیا گئی اب میری تو غاتی خواہش یہ تھی کہ تحریک انصاف چوہے وہ خود تحل کرتی میں نے کہا نہیں کہ عمر ویوب اگر جائے اہا بلاوہ سے دیتا ہے ملکہ اور باس سے ایک سٹیم میں لگتا ہے کہ محبت میں کہا بیٹے کو ایسی چیزیں پبلکلی نہیں کی جاتی آپ یہ تصویر دیکھو اعلان ان سے کروایا جا رہا اور وہ پیچھے جو ہے وہ لائن لگا کے بیٹھے سمجھا دی با کیا ہے وہ جوانوں کو پیروں کا تو یہاں پہ جوانوں کو پیروں کا ترجمان کر چلو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا سر